کسی نے کہا جس طرح سے ایک بار طلاق بولے تو طلاق ہو جاتی ہے تو کیا ایسے ہی ایک بار نکاح خبول ہے بولے تو نکاح خبول ہو جاتا ہے یا پھر نہیں بار بار خبول ہوئے بولنا ضروری ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں نے ایک ہی بار بولی تھی دن بار تو نہیں ہے نکاح بھی خبول ہے خبول ہے خبول ہے ایک رہ گیا دو رہ گیا تو دیکھئے اگر آپ لوگ دوس اپلیڈنگ سسٹم جانتے تھے کنٹرول الٹر ڈیلٹ ایک بار دبا دو خالی پوچھتا یس یا نو ختم اس کے آسف صاف تو بس وہ ایک ہی بار ہے آپ ایک بار کہہ دیں وہ کافی ہیں حدیث میں الفاظ ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایجاب اور خبول ایجاب وہ جو لڑکا کرتا ہے اس کے طرف سے ہاں خبول وہ جو لڑکی کرتا ہے خبول بہت مشہور ہے ہاں پاس میڈیا میں آتا ہے خبول ہے ایجاب لڑکا جو ہاں کہتا ہے خبول لڑکی جو ہاں کہتا ہے ایجاب اور خبول تو ایجاب اور خبول کا طریقہ یہ کہہ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کی ہاں ضروری ہے شادی میں تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کماری لڑکیاں شرماتی ہے بولنے میں تو ہم کیا کریں اس معاملے میں تو آپ نے فرمایا غرض سے سنین بہت اہم ہیں ہاں خاموش بیٹھتے بعد میں جندگی بھر ہوتے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کماری لڑکی کی خاموشی ہاں ہے اگر اس کو پسند نہیں تو اس کو بولنا پڑیں گا نا خاموش نہیں رہ سکتا یہ تو شرماتی ہے حدیث میں الفاظ کماری لڑکی کو خاموش رہنا یس میں کاؤنٹ ہوتا ہے اگر اس کو کوئی چیز پسند نہیں اس کو بولنا پڑیں گا وربلی نو نہیں اور متلخہ یا بیوہ کے لیے موز سے بولنا ہاں ضروری ہے بیوہ عورت ہے متلخہ ہے اس کو وربلی بولنا پڑیں گا ہاں اور کماری لڑکی کو صرف خاضی پوچھیں گا کیا آپ کو یہ نکاح خبول ہے خاضی سب بولتے ہیں کبھی اور کبھی نہیں بولتے ہیں کہ بیٹا آپ کی خاموشی ہاں میں لکھی جائیں گی مطلب if no you have to say سمجھا تو نہ بولنا پڑیں گا وہ خبول تو خبول ایک بار ہی کافی ہے اور ایجابی وہ جو کرتا مسجد میں خبول ہے ہاں خبول ہے اس کو بھی تین بار کراتے کوئی ضرور نہیں شاید ویریفیکیشن ان کے لیے کرتے ہیں ایک بار غلط تو نہیں بلا سکڑنا غلط غلط تو نہیں بلا ایک بار کہنا بھی